دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ملک میں موجود ہر پنچھی کو میرا سلام میں ہوں آپ کی ہمنام گمنام ازبان فرام اس خبردار کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو چلی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کے وٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کا ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو آج ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی شوپز انڈسٹری کی سینئر ادھاکارہ اتیکہ اوڈو کی اتیکہ اوڈو نے ادھاکار ہمائیو سعید کو ہیرو کا قیدار دینے پر خود سا کا اظہار کیا ہے حال ہی میں اتیکہ اوڈو نے ایک ویڈ چینل کو خصوصی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے کریئر سمیت دیگر موضوعات پر بات کی ادھاکارہ اتیکہ اوڈو نے اپنے ساتھی ادھاکار ہمائیو سعید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اور ہمائیو سعید نے بہت سے ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے ادھاکارہ نے کہا ہے کہ اب مجھے ڈراموں میں ساس دادی اور ماں کا قردار دیا جاتا ہے جبکہ ہمائیو سعید ابھی تک ہیرو والا قردار ادا کرتے ہیں اتیکہ اوڈو نے مزائیہ انداز میں کہا کہ میں تو ہمائیو سعید سے کہتی ہوں کہ ندیم بیگ کی وجہ سے تم ہر فلم اور ہر ڈرامے میں ہیرو کا قردار ادا کرتے ہو سینئر ادھاکارہ نے کہا کہ ندیم بیگ اچھے فریم اور شورٹس لے کر ہمائیو سعید کو ہیرو بنا دیتے ہیں جبکہ اب نومان اجاز اور اتیکہ اوڈو مدت کے بعد ایک سار سکرین پر نظر آئیں گے اس حوالے سے دونوں ادھاکاروں نے اپنے سوشل میڈیا پیغامات میں بتایا ہے کہ ان کا نیا ڈراما روان سال دسمبر میں نیجی ٹی وی چینل پر نشد کیا جائے گا واضح رہے کہ اتیکہ اوڈو نے ہمائیو سعید کے ساتھ کئی بروجیکٹس میں کام کیا ہے ہیوی ورز آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگیے اپنی رائے کا ایزار کومیٹس سیکشنل لازمی کریں ساتھ بات کر لیتے ہیں عمر شریف کی بیوی کی گزشتہ روز عرضے میں مبتلا لیجنڈری فنکار عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ روانہ کیا گیا تاہم طویل سفر کے باعث انہیں جرمنی کے ہسپٹل میں داخل کیا گیا تفصیلات کے مطابق مشہور پاکستانی کومیڈین عمر شریف کو حکمت کی جانب سے علاج کے لیے گزشتہ روز امریکہ روانہ کیا گیا ہے تاہم پاکستان سے امریکہ تک کا سفر طویل ہونے کے باعث انہیں جرمنی کے ہسپٹال میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں انڈر آپزرویشن رکھا ہوا ہے امریکہ میں ان کے مولیج ڈاکٹر تاری شہاب کے مطابق کراچی سے ائر ایمبولیس میں روان کی کے بعد سوہ سات گھنٹے کے مسلزل ہوائش سفر کے دوران عمر شریف کو تھکاوت اور ہلکہ بخار ہو گیا تھا تاہم جرمنی میں مزید طبی معاینے اور ریسٹ کے لیے اسپٹال میں داخل کیا گیا ہے عمر شریف کے مولیج ڈاکٹر شہاب کا کہنا ہے کہ عمر شریف کا میڈیکل چیک اپ اور ٹازر ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جس کے تمام انتظامات ائر ایمبولیس کمپنی کر رہی ہے رپورٹ کے مطابق عمر شریف کی اہلیہ زنی غزل کو جرمنی میں کئی گھنٹے تھانے میں گزانے پڑے جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ زنی غزل کے پاس جرمنی کا ویزا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ائرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اسپٹال میں رکھ سکتی تھی تاہم انہیں انگامی ویزے کے لیے پولیس سے رجوع کرنا پڑا اور کئی گھنٹے قریبی تھانے میں گزارنے پڑے آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا احضار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایسی انٹرسنگ و چٹ پٹی نیوز لے کے آتیل ہوں تو میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب کرنا مت بولیں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسی انٹرسنگ و چٹ پٹی نیوز سننے کو ملتی رہیں